نمسکار دوستو ویڈیو دیکھنے پر چینل سبسکر کر دیجئے گھنٹی دبل دیجئے پوری طرح سوہ دیشی تقنیق کے جریے انجام دیا انٹی سیٹیلائٹ مسائل بھی سوہ دیش نرمت ہی ہے اس میں جی آر ڈیو کے بیلسٹک مسائل ڈیفنس انٹیسپٹر کا استعمال کیا گیا تھا حالانکہ ابھی تک کہ ہسپشٹ نہیں ہوا ہے کہ دھرتی سے تین سو کلومیٹر اوپر اڑ رہے مائکرو سیٹیلائٹ کو گرانے کے لیے بھارت نے کون سی مسائل استعمال کی لیکن مانا جا رہا ہے کہ بھارت نے دیش میں ہی وکسٹ انٹی بیلسٹک اگنی مائنس پانچ مسائل کا اپیوگ کیا اگنی مائنس پانچ کی رینج پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر تک ہے اس کی رفتار آواز سے چوبیس گناہ زیادہ ہوتی ہے پتہ دیل کی بھارت لمبے سمعے سے اس پیس میں سفلتائیں حاصل کر رہا ہے دیتے پانچ سالوں میں یہ رفتار اور تیجھ ہوئی ہے منگالیان مشن کی سفل لانچنگ ہوئی ہے اس کے بعد سرکار نے گگنیان مشن کو بھی منظوری دی ہے بھارت نے اس پریقشن کی سفلتہ کو لے کر پوری طرح وشورت ہونے کے بعد ہی اسے انجام دیا کیا تھا مشن شکتی یو پی اے کی سرکار کہ دوران بھارت کے پورور آشربتی پی جے عبدال کلام کے نیترتو میں تویپ لانچ کامپلیکس سے انٹی سیٹیلائٹ مسائل کا پریقشن کیا گیا تھا یہ تیارڈیو کی اور سے ایک طرح کا ٹیکنیکل مشن تھا مسائل کے پریقشن کے لیے جس سیٹیلائٹ کا استعمال کیا گیا وہ بھارت کے ان اپکرہوں میں سے ہے جو پہلے ہی پرتوی کی نچلی ککشا میں موجود ہے اس پریقشن کے تہتیارڈیو نے اپنے سبھی تیل لکشیوں کو حاصل کیا کیا ہے لو ارثوبت لو ارثوبت یعنی پرتوی کی نچلی ککشا پرتوی کے سب سے نزدیک اور پرتوی کی سطح سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر اور دو ہزار کلومیٹر کے بیچ انچائی پرستے تھے دو ہزار بائس میں جو بھارت کی اور سے جو تین بھارتی اندرکش میں بھیجی جائیں گے وہ بھی اس لو ارثوبت میں رہیں گے اس پروجیکٹ پر اس رو نے کہا تھا کہ صرف سولہ منٹ میں تین بھارتیوں کوشریہ ریکوٹا اندرکش کی اندر سے سپیس میں پہنچا دیا جائے گا تینوں بھارتی سپیس کی لو ارث اور بٹ میں چھے سے ساتھ دن بیتائیں گے بھارتیے کی مسائل نے پرتوی سے تین سو کلومیٹر کی دوری برست تھت سیٹیلائٹ کو تین منٹ میں نشٹ کر دیا تھا باہری دیش نہیں کر سکیں گے جاسوسی بھارت کا باہری اندرکش میں ہتھیاروں کی ریس میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہاں صرف اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی سندگ تھا سیٹیلائٹ بھارتی اندرکش سیما میں پرویش نہ کر سکے اس سے دشمندیشوں کے لیے بھارت کی جاسوسی کرنا مشکل ہوگا اس کے علاوہ اندرکش میں بھارت کے سنسادھنوں کی بھی سرکشہ سنشچت کی جا سکے گی چھانگ کی ستھیتی میں مل سکتا ہے فائدہ ایسا مانا جاتا ہے جس دیش کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے چھانگ ہونے کی ستھیتی میں وہ اترکت فائدے میں ہوتا ہے ایسی تقنیق دشمند کے کسی بھی سیٹیلائٹ کو جام کر سکتی ہے یا نشٹ کر سکتی ہے ایسا کرنے پر دشمن کو اپنے سینکوں کے موفمنٹ یا برمانوں مسائلوں کی پوچیشننگ کرنے میں پریشانی آ سکتی ہے بھارت کے اس تقنیق کو حاصل کرنے کے مائنے ہیں کہ چین یا پاکستان سے جنگ ہونے کی ستھیتی میں صحیح سمیں پر اس کا استعمال کرنے پر یہ مسائل دیش کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگی یہ مسائل کسی بھی دیش کو اندرکش میں سینیر طاقت دینے کا کام کرتا ہے اب تک یہ شکتی امریکہ روس اور چین کے پاس ہی تھی اب اندرکش میں مہا شکتی کہلانے والے دیشوں میں بھارت بھی شام